سارے دن گناہوں سے بچنے کا اہم نسکہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے جنت میں محل بھی بنا لیجئے کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص قلو اللہ احد دس مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں محل بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نور ہے محمدی محر کے ساتھ ایک قرآنی دعا مار گئے احتوام کیجئے میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اتارنے کا نوی نسکہ حضر عزی اللہ تعالی حانہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے اے لوگوں کی پروردگاس اس بیماری کو دور کر دے آپ ہی کے قبض قدرت میں شفا ہے اس بیماری کو آپ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اسے پڑھ کر اپنے اور بچوں کے اوپر دم کر لیجئے پانی پر دم کر کے پی لیجئے اور بچوں کوئی پلا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے دعا پڑھ لیجئے اَرَ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے قوم درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے آپ بھی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین رزق پانے کا اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کا نوی نسکہ ایک بار پڑھ لیجئے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جو شخص صبحہ کے وقت یہ پڑھ لے تو اس دن بہترین رکھ سے نبالا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ایمان لوگوں کے ظلم سے لجات کیلئے قرآنی دعا مانگنے کا احتمام کیجئے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَا اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمان لوگوں سے نجات دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کے شر سے بچنے کا نبی نسکہ درس مرتبہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردو شیطان سے حدیث میں آیا ہے کہ جو اشار اللہ تعالی سے دن میں دس مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے گا اللہ تعالی اس کو شیطان سے بچانے کیلئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لڑکی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھیں اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دلہن بھی ملی اور جوب بھی مل گیا اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ یہ دعا حرف اور نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیجئے دعا پڑھ لیجئے ربی انی بما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے میرے رب آپ جو چیز میری طرف خیر میں سے اتاریں میں اس کا محتاج ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس سے بچنے کا اہم دسکار ہر مذہب والا ہر حالت میں یہ دعا پڑھ سکتا ہے یا حنان یا منان ہماری پریشانی کو دور فرما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم حساظت کا بہت اہم نسکہ مرد اور عورت ہر حال میں اسے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی و مالی و اولادی اسے پڑھ کر اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم و نعوذ بیکا من شرورہم آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے آپ کے سارے گناہ ماف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کے پڑھنے والے کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم روزی میں برکت کیلئے بہت ہی مجرب نسخہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ تعالی حلال مال و منال کی دروازے کو شادہ کرے گا اللہ تعالی ہم سب کے چہرے کو حشر کے میدان میں روشن کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کیلئے قبول فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر اور نئی شہر میں حفاظت اور برکت کیلئے ایک قرآنی دعا پڑھنے کا احتمام کیجئے انہوں علیہ السلام کی دعا ہے دعا پڑھ لیجئے ربی انزلنی منزلون مبارکن وانت خیر المنزلین اے میرے پیارے رب آپ مجھے اتانیے برکت کا اتاننا اور آپ ہی بہتر اتاننے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے کی سب سے ہلاک ہونے سے اللہ کی پناہ دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بیعظمتی کا ان اقدال من تحتی اے میرے پیارے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ ہلاک کیا جاؤں میرے نیچے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ اور ایک قرآنی دعا روزانہ ایک باورتبہ اس قرآنی دعا کا پڑھنے کا احتمام کیجئے دعا پڑھ لیجئے اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا میری نماض و میری قربانی میرا جینہ اور میرا منع اللہ ہی کیلئے ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا کوئی اس کا شریک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ ماف کرانے کا نبی نسخہ تین مرتبہ دیہان سے استقفاء پڑھ لیجئے تمام صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ استغفراللہ الذی لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّ مُغَاتُوبُ إِلَئِ جو شست تین مرتبہ استقفاء پڑھے اس کی تمام گناہ ماف ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا مانگتے رہنا چاہئے اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ دعا پڑھ لیجئے انتا ولینا فغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین آپ ہی ہمارے تھامنے والے ہیں پس ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نبی نسکہ تو دعا صبح شام ان کلمات کو پڑھنے کا احتمام کیجئے بسم اللہ پر اپنے وال پر اللہ کا نام لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان والے اعمال سے اللہ کی پانہا یہ دعا مانگنے کا احتمام کیجئے اس دعا کی برکت سے ناجائش اس سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بیکا من عمل الشیطان و سیئات الاحلام اے میری پیارے اللہ میں شیطان کی حرکتوں سے اور برے خوابوں سے تیری پانہ چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اولاد کیلئے قرآنی دعا یہ حضرت زقیر علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا میں حضرت زقیر علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ دعا پڑھ لیجئے ربی حبلی مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاقیزہ اولاد عطا فرمائیے بے شک آپ ہی دعاوں کو سننے والے ہیں نیک اولاد کی حصول کیلئے ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ بہت دھیان سے یہ دعا مانگنے کا احتمام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا انتہائی جامع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں لغسوں میں در حقیقت وہ سب ہی کچھ مانگ لیا ہے اس کی بندے مومن کو ضرورت ہے اس لئے دعا بہت مانگتے رہنا چاہیے دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اسعلوک الخدا والتقا والعفاف والغنا اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے ہدایت پریزگاری پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اس دعا میں حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہد کے ساتھ الحمدللہ اللہ فضلنا على کثیر من عباده المؤمنین شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بےہودہ باتیں ہو جائیں اور وہ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اسے پڑھ لے آپ کی ذات پاک ہے اے میرے پیارے اللہ اور تمام تعریفیں آپ ہی کیلئے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس مجلس میں اس سے ہونے والی لگزشیں ماف کر دی جاتی ہیں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں